سامنے ساری بائیک کو بچانے میں فتر سے ٹکرا کر فسلی بائیک مہیلا ہوئی کھائل شپ پوری کبر جلہ اسپتال سے ہے سسرال سے گھر باپس آرے پتی پتنی سامنے ساری بائیک کو بچانے کے فیر میں پتر سے ہوئی گاری سلپ پتنی گری سڑک پر ڈائل ہنڈرڈ کی مدد سے جلہ اسپتال لے کر آئے جانکاری کے نصر بتا دے کہ ونوز سین نے بتایا کہ اپنے سسرال وہ میرا سے باپس اپنے گھر جو دنارہ کے پاس امباری جا رہے تھے تب ہی راستے میں سامنے ساری بائیک کو بچانے کے چکر میں راستے میں بڑا فتر سے بائیک ٹکرا گئی جس سے بائیک فسل گئی اور بائیک بہتی پتنی ہنیتہ جن گر گئی اس کو اس دن میں ایک امبی چھوٹے آئے ہیں جہاں موقعے پر ڈائل ہنڈرڈ پہنچی اور جلہ اسپتال لے کر آئے کیا نام ہے تمہارا دنیس سین کان سے آئے ہو دنارہ کے پاس امباری اور ایکسیڈنitta ہوا ہے جی بدرواز کے پاس میں کافی سے ہو바 داکسیڈ uso پچھو نہیں ہوا تو ہم بائیک سے جا رہے تھے اپنے گھر کو کہا سے سسرات سے بمیرا سے بمیرا سے اپنی گھر کو جا رہے دا گھر کے پاس چاہے دنارہ کے پاس امباری ٹھیک ہے تکا ہے کہ سامنے سے ایک گاڑی آیا گاڑی کو میں نے پرکایا اور ساملے ایک پتھر پڑھایا گاڑی کیا پتھر پڑھا ہو پیچھے سواری کر گئی کتنے لوگ سوار تھے گاڑی پر؟ بس دونوں تم دونوں تھے سوار کتنے بجے کی گٹھنا آئی ہے؟ یہ قریب ساڑھے تین چار بجے کیلے گاڑا ساڑھے تین چار بجے کیلے گاڑا چوٹ کہاں کہاں ہی ہے؟ چوٹ کیول سر میں آئی ہے کون ہے آپ کی؟ پتنی ہاں پتنی ہے اور آپ کے ہاں پہ چوٹ؟ ہم بائک نہیں گئی بائک نہیں گئی کیولی یہ گئی پھر آپ یہاں کیسے آئے پھر؟ پھر بائے امبولنس کو پون لگایا امبولنس نہیں آئی پھر سو نمبر کو پون لگایا سو نمبر آئی پھر سو نمبر سے پھر ہم پیچھوڑ گئے پیچھوڑ شرے پر یہاں پہ کر دیا ساں